دوسری جانب نواز شریف کی چوہدی شجاعت سے ملاقات جاری ہے اور ملاقات کے حوالے سے ہی بتایا جارہا ہے کہ اب وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف چوہدی شجاعت کی رہائشگاہ پر پہنچے تھے اور یہی کہا جارہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے آپس میں اور آیادت کے لیے ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچے ہیں لیکن سیٹ ایجرسمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور کے بیری شیف ان سے مزید جانیں گے سلیم شیخ بتائی گا کچھ پتہ چل سکا اس ملاقات میں کیا مزید بات چیت ہوئی جی اوفیشلی جو ہماری بات بھی ہے سردار یاد صادق جو کے سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی اور مسلمی قنون کے رہنمہ ہیں تو ان سے بات بھی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ملاقات کا ایجنڈا صرف یہ تھا کہ ہم آئے تھے جو دی شکال زین کی عادت کرنی تھی اور بس کوئی ملاقات کا کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا لیکن جو ہمارے ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کی ملاقات کا جو مین مقصد ہے وہ آئندہ انتخابات ہے اور انتخابات کے حوالے سے جو سیٹ ایجسمنٹ ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے اور جو دی شکال زین کو جو ہے وہ مسلمی قنون کے قائد جو ہے نیا محمد نوازشیف ان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی سیٹوں پر جو ہے سیٹوں پر الیکشن لڑنا ہے اور آپ کی جواد لے اور اس کے ساتھ سبھائی سیٹوں پر کتنی جو ہے آپ کی امیدوار ہوگی آپ یہ ہمیں بتائیں تو اس پر جو ہمارے ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سلیم شیخ پر شکریہ ہمیں اپ ڈیکٹ کر رہیں کے لیے